نمازکار دوستو آپ کا سواگت کرتا ہے چینل سٹڈی ویدارس ہم آج اپن اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو کہ پی منیجر پہ آپ جو گلیو انکیسمنٹ ریٹائرمنٹ بل مناتے ہیں وہ کیسے منایں گے یہ بل ریٹائرمنٹ کے علاوہ آپ کا ڈیتھ پر کھڑنا ہو سکتا ہے یا انہیں کوئی کارن بھی ہو سکتا ہے اس کے کارنہ پر یہ بل مناتے ہو تو دوستو اس کے لئے آپ کو کچھ مہتپونڈ بندو جاننے جب رہی ہے سب سے پہلے اس میں پی پیو نمبر آپ کو چاہیے پی پیو نمبر اس پرکار سے ملے گا جو کی پینسن ڈیپارٹمنٹ سے آپ کو ملتا ہے جو بھی آپ کا پینسن ڈیپارٹمنٹ سے آپ کو ملے گا اس میں آپ کا جو ڈاٹا ہے پینسن ڈیپارٹمنٹ پورٹل سے ڈاٹا اٹھائے گا وہ اور آپ کا پیم نیزر کا ڈیپارٹمنٹ کا ڈاٹا ہے وہ سیم میچ ہونے چیئے اس پرکار سے جو ڈیپرینس آ رہا ہے تو اس کو آپ کو صحیح کرانا ہوگا نہیں تو میچ نہیں کرے گا اس پرکار سے لیٹر جاری ہوگا یہ اور اس کے ہیڈ کے اندر دو ہزار کہتر پینسن ڈر ادھر ریٹائرمنٹ بینیفیٹ جیرو ون سیویل کا ایک سو چیار گریچویٹی کا جیرو ون گریچویٹی ٹو ادھر ایمپلوئی کا ڈبل جیرو اور ایٹی فور اس کا اوبجیکٹ ہے جس میں پینسن ڈیٹائرمنٹ بینیفیٹ ملتا ہے یہ یہاں سے آپ کو ملے گا جو راجستان کے اندر الگ بگ ساتھ ہے اس کے پینسن ڈر الگ الگ سمبھاگ بنے ہوئے ہیں تو یہ ٹریجری جو ایمپلوئی ان کی ٹریجری راسمت لگی ہے تو وہاں سے اس پرکار سے پی پیو نمبر مل جاتا ہے اس میں بتایا جائے گا اور کتنا جو راجستان جاری ہوئے وہ بھی بتائی جائے گی اور نیچے اس میں لیٹر کے اندر واقعید ہے یہ بتایا جائے گا کہ یہ اوٹھورٹی بل ریمینز ٹوائل منتھ اونلی فروم دی ڈیٹ او بیسو یہ بارہ مینے اس کی ویلڈیٹی رہے گی اور ساتھ میں آپ کو اس کا نیچے جو لیٹر جاری کیا گی اس میں سب کچھ بتایا جو ڈی ایرنیس کتنا ملے گا اور کتنا پیمیٹ اس کا بنے گا کیونکہ آپ کو بتا دوں آپ کی جانکاری کے لیے کہ جتنا آپ کا بیسک ہے اس کا آدھا جو ہے پرمنت آپ کو اس کا پیمیٹ ملے گا اور ساتھ میں آپ کو سٹیٹ کو اور مرمینٹ کے کوڈنگ پینسینر کو جو بھی آپ کو ڈی ایرنیس ملتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے اور پی پیو کا پورا نام پینسن پیمنٹ اوڈر ہوتا ہے یہ آپ کو میں بتا دوں آپ کی جانکاری کے لیے ٹھیک ہے دوستو اب اپن پی پیو نمبر جاری ہو گئے اس کے بعد میں آپ کو جانا ہے کہ اس کے لیے پیمنیجر پہ آپ کی لوگین آئٹ پہ پیمنیجر پہ یہ انٹر کرنے سے پہلے آپ کو یہ جہاں رکھنا چاہیے کہ ایمپلوئی ڈیٹیل پہ جو آپ کا نام ہے وہ بلکل صحیح ہونا چاہیے جس پرکار سے جو بھی آپ کا ایمپلوئی ہے اس کا نام آپ پہ اچھی طرح سے ایک بار دیکھ لیں گے کہ آپ کا نام بلکل صحیح ہے اور اس کے بعد میں اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو آپ پہ جیسے یہ ویریفائی نہیں ہے کہ اس لیے اپ ڈیٹ کو اپسن دکھائی دی رہا ہے اپ ڈیٹ کو اپسن دکھائی نہیں دے گا تو یہ جس پرکار سے اس میں نام پھادر نیم یا ڈیٹو برث پرکار سے اپسن ہے اگر صحیح نہیں ہے آپ اس کو ایکچول صحیح کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اس کے لیے ایس او ایڈی سے بھی صحیح کر سکتے ہو یعنی کہ آپ کا ڈی ڈیو کی ایس او ایڈی جو ہوتی ہے اس سے جا کے بھی آپ اس کو ڈاٹا کو صحیح کر سکتے ہو اور وہاں سے پھر اس کے پرسن لوگ ان پہ اپلوئی کے جا کے اور وہاں سے ڈاٹا پھیج کر کے اور اس کو فور وڈ کر کے ایچوڑی بھیجو گے ایچوڑی بھیجنے کے بعد میں ڈاٹا ایٹومیٹکلی صحیح ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو ماسٹر میں جانا ہے ماسٹر میں جانے کے بعد میں ایک بات بتا دوں کہ جیسے آپ پی منیجر پہ جاؤ گے تو ماسٹر میں جانے کے بعد انٹر پی پیو نمبر پہ کلک کرو گے تو یہاں پر جانے کے بعد میں سائٹ ایٹومیٹکلی آؤٹ ہو رہی ہے اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں دوستو اس کے لیے آپ کو اوپر جو یہ لنک یہ سائٹ دکھائی دی رہی ہے اس سائٹ پہ آپ کو جانا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکیپسن کے اندر یہ ہماری سائٹ پہ مل جائے گا جیسے اوپر دکھائی دی رہا ہے اس سائٹ پہ آپ کو جانا ہے ایک سو سٹھو سٹھ ڈوٹ سو ڈوٹ ایک سو تری پن ڈوٹ بائی سلیس پی منیجر اور سلیس یہ آپ اس پہ ٹائپ کریں گوگل پہ اور اس کے بعد میں اس کو آپ یہاں سے بک مارک کر لیں گے بک مارک پرنے بعد سائٹ بک مارک ہو جائے گی پھر آپ ڈائریکٹ اس کو کبھی بھی لوگن کرو کو جی کرنی ہے پی منیجر پہ جانے کے بعد میں آپ پہ انٹر پی پیو نمبر پہ آپ کلک کرو گے انٹر پی پیو نمبر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی اس کرمچاری کی جو ایمپلوئی آئی ڈی ہے اس آئی ڈی سے یہاں سے آپ سرچ کرو چلی یہاں آپ اس کو ویریفائی کریں گے ویریفائی کرنے کے بعد ڈاٹا ایٹومیٹکلی یہ آپ کا پینشن ڈیپارٹمنٹ سے پہچ ہو جائے گا جس پرکار سے اپن ویریفائی کریں گے یہاں سے ویریفائی کیا تو ویریفائی کرنے کے بعد ڈاٹا یہ ڈاٹا نوٹ ریسیوڈ پروم پینشن پورٹل آ رہا ہے تو پی پیو نمبر جاری ہو گیا لیکن پینشن پورٹل پہ اس سے ڈاٹا یہ ریسیوڈ نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے آپ کو پینشن ڈیپارٹمنٹ پہ سمپر کرنا ہوگا چلیے اپنے آگے آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہ انٹر کرنے کے بعد میں آپ کو پھر دوستو آئی ایف ایس پہ یعنی کی انٹیگریٹ سائٹ آئی ایف ایس کے اس پہ جا کے آپ کو اس کا بجٹ چیک کرنا ہوگی کہ ایکشوال میں آپ نے جو بجٹ کی ڈیمانڈ کی وہ بجٹ آ چکا ہے نہیں آ چکا اس کے لیے آپ گیس لوگن کریں گے گیس لوگن کے لیے پر گیس کریں آپ پہ جی یو ای ایس ٹی اور یہاں پر جی بڑا یو ای ایس ٹی ایڈ دی ریٹ تھری ٹو ون اور یہاں آپ کا کیچہ جو آپ کو شوہ رہا ہے وہ کیچہ آپ انٹر کرتے ہوئے اور یہاں سے ہو جائیں لوگن اور جیسے آپ لوگن ہوگے تو ویلکم ٹو آئی ایف ایس آئے گا یہاں آنے کے بعد میں آپ کو جس پرکار سے سامانی روپ سے آپ سے چیک کرتے ہو لیٹر سپاس بک اسی پرکار سے آپ پہ چیک کر لیں چیک کرنے فائننسیل یہ جس میں آپ کو آپ نے پرکرن بھیجا ہے اوپیس آئی ڈی یہاں پر آپ کو انٹر کرنی ہے اوپیس آئی ڈی انٹر کرنے کے بعد میں آپ سپیشل سمرائز اس پہ کیونکہ یہ سپیشل ہیڈ کا آپ چیک کر رہے تو سپیشل ہیڈ کا کر لو اور اس ہیڈ کا آپ کو جیسے میں نے ابھی بتایا تھا اس کے کوڈنگ آپ ہیڈ یہاں پر انٹر کر لوں چلیے اس پہ اپن شو ریپورٹ پہ یہاں سے اپن کلک کر دیتے ہیں شو ریپورٹ پہ کلک کریں گے تو یہ دیٹا اس کا پیچ ہو جائے گا اور یہاں نیچے آپ کو لوڈنگ ہو رہا ہے یہ دیٹا آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا چلیے دوستو آپ اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بجٹ جاری ہونا ضروری ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے تو یہ جو آپ کا پینسنر کا ہیڈ ہے اس ہیڈ کو چیک کر لیں سپیسلی آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں جس پرکار سے آپ کا آ گیا یہ آ گیا پینسنر سے ہوئی نہیں بجٹ پر لے آپ تو یہاں پر بجٹ جاری ہو سکتا ہے تو یہ بجٹ آپ کو دیکھنا جو بجٹ دیکھنے کے بعد آپ یہاں پر بل پروسیسنگ کریں گے بل پروسیسنگ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کا آپ کو لیو انکیسمنٹ کا ایک گروپ الگ بنانا ہے تو ماسٹر میں جائیں گے ماسٹر میں جانے گے گروپ ماسٹر میں جائیں گے اور گروپ ماسٹر میں آپ جانے کے بعد یہاں سے سیلیکٹ کریں گے آپ پر گروپ کا name جو بھی نیم آپ ڈالنے کے بعد ایڈ گروپ یہاں پر ایڈ گروپ میں جا کے اور یہاں سے آپ پر اس کو और यहां पर फिर अबजेक्ट एड में 14 आप डालेंगी बजेट एड में यह हो जाएगा आपका BFC के अंदर है समिट वाटिड लेंगे और आपको ग्रूप गरूप यह दिखाई दे انٹر کرنے کے بعد دوستو آپ کو بل ایلوکیشن کرنا ہے بل ایلوکیشن کا طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں پر بل ایلوکیشن پہ جانا ہے بل ایلوکیشن پہ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو بل ایلوکیشن کرنا ہے بل ایلوکیشن کے بعد میں آپ یہاں پر live incasment retirement بلے اس پہ آپ کلک کریں گے اور نیچے آپ پہ object head میں آپ کو ایٹی فور ڈالنا ہے انٹر کرنا ہے اور یہاں آپ کا بل نمبر انٹر ہو جائے گا اور اس کے بعد میں یہاں آپ کو جو لیو انکیسمنٹ کا جو آپ نے گروپ منایا تو وہ یہاں پر شو ہو جائے گا اس گروپ کو آپ پر سیلیکٹ کریں گے لیو انکیسمنٹ گروپ کو سیلیکٹ کریں گے لیو انکیسمنٹ گروپ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں آپ پر سممیٹ کریں گے سممیٹ کرنے کے بعد ڈاٹا آپ کا آپ کے سامنے پروسس ہوگا اور بل ایلوکیٹ ہو جائے گا یہ آپ کا بل ایلوکیٹ سکسپوری ہو گیا اس کو آپ اوکے کریں اوکے کرنے کے بعد آپ کو بل پروسیسنگ میں جانا ہے بل پروسیسنگ میں جیسے آپ جائیں گے تو یہاں آپ دیکھئے لیو انکیسمنٹ جو آپ کا لیو انکیسمنٹ پریپریشن بل اس میں آپ دیکھئے لیو انکیسمنٹ ریٹائرمنٹ اور یہاں پر ایریر یہاں پر پی پک سیسنس اور یہ ایریر ادھر تو آپ کو ریٹائرمنٹ انکیسمنٹ بنا رہا ہے تو اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھئے اس میں آپ جو بل آپ نے پروسس کیا ہے وہ یہاں پر آپ کو سیوہ جائے گا یہاں آپ کو اس نمبر ڈالنے ہیں اور نمبر کے بعد میں آپ کو دی ای اوڈر کے بارے میں یہاں پر پوچھے گا تو دی اوڈر میں آپ کو جو بھی جس اوڈر کے کورڈنگ آپ کا بل مان رہے وہ اوڈر آپ کو سیلیک کرنا ہے اور پھر آپ کو یہاں پر نمبروں کے ڈیز ڈالنے ہیں کتنے ڈیز ہیں دیسی تین سپیل امومن ہوتی ہے کم زیادہ ہو تو یہاں پر آپ کو ڈال لیے سینکسن ڈیٹ جو بھی اس کی سینکسن ڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ پر اوپیس اوڈر نکالتے ہیں وہ سینکسن ڈیٹ اور پی پیو نمبر زاری ہونے کے بعد میں سینکسن ڈیٹ ہوتی ہے تو آپ یہاں پر اپنے اوپیس کی سینکسن ڈیٹ ڈال سکتے ہیں اور یہاں آپ ایمپلوئی آئی ڈی بیلٹ نمبر لاغو نہیں ہے بیلٹ نمبر کے پولیس ڈیپارٹمنٹ میں ہوتا ہے تو آپ نیم بائز یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں اس ایمپلوئی کو تو اب یہاں اس گروپ میں سرچ کرو گے تو وہ ایمپلوئی آئیٹومیٹکل یہاں پر دکھائی دے جائے گا تو یہاں آپ دیکھئے جیسے آپ سرچ کرو گے تو یہ اس نام کا بنانا ہے تو یہ نام آگا ہے اور اس نام کو پھر آپ یہاں سے ایڈ کرو گے ایڈ کرنے کے بعد اگر پی پی او آپ نے اینٹر کیا ہے تو یہاں پر ایڈ سکسیسپل ہو جائے نہیں تو آپ کو پی پی اینٹر نوٹ فاؤنڈ یہ بتائے گا تو یہ کچھ کمیاں ہے وہ آپ کو کروانی ہوگی پینسنل ڈیپارٹمنٹ سے یہ یہاں سے بیل پروسس ہو جائے گا کچھ ایڈیٹ پی ہوں گے آپ پر سن جو میں آپ کو پی پی او سے جاری ہونے کے بعد میں بتاؤں گا ابھی کچھ ساتھیوں نے ریکیس کی اس لئے میں جلد واجئے میں یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کا ہو سکتا ہے پی پی او میٹ ہو تو آپ کا اچھی طرح سی بیل منع سکتی ہے اس لئے آپ کے لئے بتا رہا ہوں یہ کرنے کے بعد یہاں سے بیل پروسس ہو جائے گا پروسس کے بعد میں آپ کو فیرے جو ہے بیل پروسس یہاں سے پروسس ہونے کے بعد میں آپ کو فیرے جو سامنے روح سے جو چیزیں آپ نے کرتے ہیں وہی آپ کو سیم کرنی ہے وہ اس سیم پروسس ہوگا اور کوئی طریقہ ہوا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ کریں گے یہ کچھ باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ اس پرکار سے آپ اس سائٹ پہ ویژیٹ کریں گے پی پیو نمبر اینٹر کریں گے اور اگر آپ کی کچھ نام میں مس میچ ہو تو آپ کو جیسے میں نے بتایا اسے سو لوگن سے ابھی آپ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے دوستو اس پرکار سے آج آپ نے لیو انکیس میٹی ریٹائرمیٹ بیل کے بارے میں اس ویڈیو میں سکھا اور ابھی کے جانا چاہو جیس میٹ کو پورا میں لائک ڈیمو اگلے ویڈیو میں بتا ہوں تھینکٹو